بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں آج آپ کو سے نیو ہیر لوشن کے بارے میں شیئر کروں گا نیو ہیر لوشن کتنا مفید ہے اور یہ میڈین کہاں کہاتا ہے اور یہ اوریجنل ہے یا نہیں اس کو آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے سوشل میڈیا پر خود دیکھا تھا کچھ لوگ یہ فرما رہے تھے کہ اگر نیو ہیر لوشن اگر اس کے اوپر سٹیکر لگا ہوا ہے تو وہ اوریجنل نہیں ہے اگر جو بوٹل ہے اسی کے اوپر پرنٹ ہے تو وہ اوریجنل ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کسی چیز کو یہ جانچنا چاہتے ہوں کہ اوریجنل ہے کہ نہیں تو آپ اسپیشلی ایک برنامہ جاتی ہے تامنی جس کی پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ پارکوٹ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں اگر اوریجنل ہے تو اس کا سارا ریکارٹ اس میں آئے گا اور ہر چیز اس کی پوری جو انفارمیشن وہاں پر دکھائیں گے کہ یہ میڈین کہاں گا یہ نیو ہیر لوشن جو میڈین چائنا کا ہے جو میرے پاس ہے یہ تھوڑا میڈین تھائی لیند سے تھوڑا سستہ ہے بٹ یہ بھی اوریجنل ہے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے ہر روز ایک سے دو بار استعمال کرنا ہے آپ نے رولر کو دو سے تین منٹ تک آرام سے بلکل ایزیلی اس کو گمائیں پھیریں تاکہ آپ کے سر میں زخم نہ ہوں اور اس رولر کو استعمال کرنے کے بعد پھر آپ نے تین انگلیوں کے مدد سے لوشن کو سر میں سپری کرنے کے بعد تین انگلیوں کے مدد سے تھوڑا اس کو ایسے مساج کر لیں اس کے بعد آپ ایک منٹ کے لیے ایک بار پھر اس رولر کو استعمال کر سکتے ہیں اگر نہ بھی کریں تو کوئی پرابلم نہیں ہے میں نے بزاتے خود یہاں پہ کسٹمرز کو میں نے ڈیل کیا ان کو استعمال کیا جو اس کا اثر دکھائی دیتا ہے وہ الموسٹ بیس سے پچیس دن کے بعد آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے جو نیو ہیر ہیں وہ آ رہے ہیں آپ کے بال آ رہے ہیں تو آپ اس کو بیس سے پچیس دن کے بعد آپ فیل کر سکتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ضروری تو نہیں بس طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے بالوں کو مکمل طور پر اتروا لیں بالوں کو اتارنے کے بعد پھر اس لوشن کا استعمال کریں اور اس لوشن کو استعمال کرنے سے پہلے آپ وہ جو برنامج ہے اس سے یہ چاک کر لیں کہ اوریجنل ہے کہ نہیں اگر اس کا ریکارڈ ہر چیز شو ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اوریجنل ہے اور اس کو استعمال کریں تاکہ احسن نہ ہو کہ آپ استعمال کرنے کے بعد آپ کو پتا یہ لگے کہ یہ اوریجنل نہیں تھا اور میرے جتنے پیشنٹس تھے سب کو اس کا پوزیٹیو نتاج ملے اللہ حافظ